اللہ حuba اللہ حuba اللہ حuba اللہ کاشانہ بسیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مقاطب ہوں زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے محافل و مجالس حصہ اول اس کا پڑھ رہے ہیں اور علامہ زیشان حیدر جوادی اس کے مصرنف ہیں آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے داستان عظیمت سید سجاد امام زین اللہ عبدین علیہ السلام اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں پیل نمبر 254 پر اور یہاں پر جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیفہ کاملہ کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں صحیفہ کاملہ آپ کے انداز مارفت کا مارفت پروردگار عالم کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو ہم نے پچھلے پارٹ میں جو پڑھا ہے پچھلے صفات پر جو پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی آئین مہتھار کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی اپنی مارفت کروائی محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کائنات کو تقلیق کیا اور کائنات کو ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی ہے تو اب آگئے اسی میں آگے بڑھتے ہیں صحیفہ کاملہ آپ کے انداز مارفت کا شاہکار ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عبد و معبود کا رشتہ کیا ہے اور بندگی کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ دعائیں وہ مناجاتیں وہ حسن طلب وہ حسن قبول وہ صفات جلال و جمال کا تذکرہ وہ ذات و صفت کی بحثیں وہ معرفت کے درس وہ انجام انجام دنیا کا اعلان وہ آخبت کی فکر وہ خوف خدا وہ بیان جنت وہ تذکرہ جہنم غرض جو کچھ صحفہ انبیاء میں ہے سب اسی مختصر مجموعے میں موجود ہیں اور بدرجہ عتم موجود ہیں جب ہی تو صاحبان مارفت نے کبھی اسے زبورِ آلِ محمد کہا ہے اور کبھی انجیلِ اہلِ بیت علیہ السلام اور یہ بحثے کر دیا ہے کہ اگر قرآن کتاب باقی نہ ہوتا اگر قرآن کتاب باقی نہ ہوتا اور یہ بیانات تفسیر و تشریحِ قرآن نہ ہوتے تو اسے مصحف کا مرتبہ حاصل ہوتا لیکن یہ عظمتِ قرآن ہے کہ اسے مصحف کا مرتبہ نہیں دیا گیا اور انفرادیت کے اظہار کے لیے کلام کو صحیفہ کہا گیا اور متقلم کو مصحفِ ناتق مارفت کے ساتھ جب عبادت کی منزل پر نظر جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر نماز اس شان سے ادا ہوتی ہے جیسے یہی زندگی کی آخری نماز ہو اور ہر سجدہ اس شان سے ادا ہوتا ہے جیسے یہی زندگی کا آخری سجدہ ہو واقع کربلا کے بعد بھی آپ کی زندگی صرف گریہ و زاری میں نہیں گزری اور یہ الزام بالکل غلط ہے کہ آپ کے پاس رونے پیٹنے کے سوا کوئی کام نہ تھا جیسا کہ بعض نافہم افراد کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام کا کام ہدایتِ امت ہے گریہ و زاری نہیں اور امام زہر ملابدین علیہ السلام نے سارا وقت گریہ و زاری میں صرف کر دیا اور معاذ اللہ اپنے فریضے منصبی کو ادا نہیں کیا آپ کا مشغلہ عبادتِ الہی بھی تھا اور تبلیغِ دین بھی ہدایتِ امت بھی تھا اور باپ پر گریہ و زاری بھی ٹیل نمبر ٹو فیفٹی فائیو اس موضوع پر تفصیلی بحث آخر کلام میں ہوگی فیلحال امام کے مشاغلِ زندگی پر گفتگو ہو رہی ہے عبادت درسِ معرفت احترامِ طالبِ علمِ دین فرما برداری یتیم نوازی ہی وہ مشاغل تھے جن میں آپ کی صبح و شام بسر ہوتے تھے عبادت کا یہ عالم تھا کہ زین العبدین اور سید الساجدین لقب مل گیا درسِ معرفت کی یہ کیفیت تھی کہ کلام کا مجموعہ زبورِ حالِ محمد اور انجیلِ حلِ بیت ہو گیا احترامِ طالبِ علم کا یہ انداز تھا کہ کوئی معمولی سا طالبِ علم بھی آ گیا تو یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ اس کا احترام وسیعتِ پیغمبر ہے اور اس کی ذات سے وسیعتِ پیغمبر زندہ ہے غربہ پروری اور یتیم نوازی کا یہ عالم تھا کہ رات کا بڑا حصہ قریبوں کے گھر غزہ پہنچانے میں سرف ہوتا تھا اور اکثر یتیموں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا سامان لانے والا کون ہے یہ تو اس دن معلوم ہوا جب یتیموں کا یہ والی غریبوں کا یہ وارث زہرِ دغا سے شہید ہو کر دنیا سے گزر گیا بے قصوں کا آخری سہارہ بھی ٹوڑ گیا ایسی مصروف اور فاہل زندگی پر بے کاری کا الزام جہالت نہیں تو اور کیا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے باقع کربلا کے بعد فورل ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو آپ کی امامت سے الگ ہو گیا تھا اور اس نے محمد حنفیہ کو امام مان لیا تھا اس طبقے کے بعد دو تصورات تھے ایک تو یہ کہ محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں اور حضرت علی بن حسین بیٹے ہیں اور حضرت علی بن علی بن الحسین بیٹے ہیں کھلی ہوئی باتیں کہ بھائی کے ہوتے ہوئے بیٹے کے امام ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے یعنی جس طرح امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام امام ہوئے اسی طرح ان کے بعد ان کے دوسرے بھائی محمد حنفیہ کو امام ہونا چاہیے دوسرا تصور یہ تھا کہ واقعہ کربلا ایک نیا اقدام چاہتا ہے اور اتنا عظیم ظلم خاموشی سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ضرورت ہے کہ وقت کا امام اٹھیں اور یزیدیت سے انتقام لے کر اسے پھنا کر دے اور امام علی بن الحسین خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور صرف اپنے باپ کا ماتم کر رہے ہیں لہٰذا کسی ایسے کو امام بنا لینا چاہیے جو حالات کے تقاضے کے مطابق اٹھے اور بانو مئیہ کے تخت و تاج کو خاک میں ملا دے ان دونوں تصورات کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ان میں امام کو اہل بیعت کی بجائے وراثر سے مربوط کر دیا گیا ہے ان میں امامت کو اہل بیعت کی بجائے وراثر سے مربوط کر دیا گیا ہے اور دین الہی اسے برداشت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ امامت کے لئے اقدام اور انتقام کو ضروری سمجھا گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے امامت کے لئے اقدام اور انتقام ضروری ہوتا تو وفات پیغمبر کے بعد امیر المومنین بھی امام نہ رہ جاتے اور آپ کا مسلسل پچیس سال کا سکوت محلے اعتراض بن جاتا امام کا سکوت خود اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کے اقدامات حالات اور مسائلے کتابے ہوتے ہیں مسلحت ہوتی ہے تو اقدام کیا جاتا ہے ورنہ سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے امام زین العبدین علیہ السلام کے حالات کیا تھے اور آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں اس کا تجزیہ کرنے کے لئے کسی تفصیل کی زہوت نہیں ہے حالات ہر انسان کی نگاہ کے سامنے ہیں اب یہ ذمہ داری برائراز جناب محمد حنبیہ کی تھی کہ وہ قوم کو امامت کے محفوم سے عاشنا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ امام میں نہیں ہوں امام میرا پتیجہ ہے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ دشواری تھی کہ وہ ایک ایسی ناہل قوم دیکھ چکے تھے جس نے باپ کی صلح پسندی کو دیکھ کر خوارج کا رنگ اختیار کر لیا تھا اور باپ ہی سے در پہ جنگ ہو گئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ حقیقت واضح ہو جائے اور لوگ مجموعی طور پر اس گھرانے سے بیزار بھی نہ ہونے پائیں پیج نمبر 257 چنانچہ آپ نے نہایت حسین رکھ پہ چنانچہ آپ نے نہایت حسین رکھ یہ اختیار کیا کہ مجمع عام میں امام زرنال عبدین علیہ السلام سے بحث کرنے لگے اور یہ کہا کہ امامت کا اغدار مجھے ہونا چاہیے میں عمر میں تم سے بڑا ہوں تمہارا فرض ہے کہ تم میرا سے امامت میرے حوالے کر دو اور اس طرح امت پر حقیقت واضح کر دی امام زرنال عبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ تو جانتے ہیں کہ اپنے باپ کے بعد امت کا امام میں ہوں اور اگر آپ کو اس میں کچھ کلام ہے تو چلیے خانہ کعبہ میں حجرِ اسوت سے شہادت طلب کریں وہ جس کی امامت کی گواہی دے دے گا اسے امام تسلیم کر لیا جائے گا محمدِ حنفیہ خوش ہو گئے اور خوشی خوشی مجمع کے ساتھ حجرِ اسوت تک آئے سلام کیا کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد امام زرنال عبدین علیہ السلام نے سلام کیا حجرِ اسوت نے جوابِ سلام دیا اور آواز دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے امام ہیں فیصلہ ہو گیا حقیقت بے نقاب ہو گئی محمدِ حنفیہ مطمئن ہو گئے لیکن قوم کے نافہم افراد یہ کہنے لگے کہ محمدِ حنفیہ نے بھی معاذ اللہ اسی طرح دعویہ امامت کیا تھا جس طرح امیر المومنین کے دور میں اور لوگوں نے خلافت کا دعویہ کیا تھا لہذا دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہونا چاہیے لیکن میں کہوں گا کاش دنیا نے اتنا سوچا ہوتا کہ کل کے دعویہ داروں میں اور محمدِ حنفیہ میں ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ لوگ امامت کو قوم کا حق سمجھتے تھے اور محمدِ حنفیہ اسے خدای منصب سمجھتے ہیں خدای منصب نہ سمجھتے تو قوم سے الکشن کرواتے حجرِ اسود سے فیصلہ نہ کرواتے دوسری بات یہ ہے کہ محمدِ حنفیہ کو معلوم تھا کہ حجرِ اسود کسی کا تابع نہیں ہے قوم کا امام مان لینا آسان ہے حجرِ اسود کی گواہی دینا حجرِ اسود کا گواہی دینا بہت مشکل ہے اگر ان کی نیت میں ذرا بھی فساد ہوتا تو کبھی اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتے لیکن ان کا تو منشاہ یہی تھا کہ قوم دیکھ لے کہ امام کیسا ہوتا ہے امام کے کمالات کیا ہوتے ہیں تاکہ جہاں ایسے کمالات نظر آئیں وہاں امامت تسلیم کی جائے اور جہاں ایسے کمالات نہ ہو وہاں خلافت و حکومت ہو تو ہو امامت نہ مانی جائے پیج نمبر 258 محمدِ حنفیہ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ امامت سید الساجدین کا حق ہے میرا حق نہیں ہے اب امام کی ذمہ داری ہے کہ چچا کی نیک نفسی کی جزا دیں اور دنیا پر واضح کر دیں کہ میرا چچا بد نفس اور بے عمل نہیں ہے چنانچہ امام علیہ السلام نے بھی حسنِ نیت کی جزا دی اور بہترین جزا دی کہ جب حضرتِ مقتار نے انتقام میں کونے حسین علیہ السلام کی تحریک چلانے کی اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا یہ مسئلہ میرے چچا کے حوالے ہے اب اگر محمدِ حنفیہ مرقالب ہوتے تو اتنا بڑا فیصلہ ان کے حوالے نہ کیا جاتا اور ان کی مرضی کو مرضی امامت نہ قرار دیا جاتا یہ محمدِ حنفیہ کی کہ حسنِ نیت کی جزا تھی کہ میرے کمال کا اظہار آپ کا فریضہ ہے اور آپ کے کمال کا اعلان میرا فریضہ ہے اس کا ایک عظیم مذہبی فائدہ یہ ہوا کہ مقتار کو تحریک انتقام کی اجازت مل گئی اور سیاسی دنیا میں امامت پر انتقام کا الزام نہیں لگایا جا سکا ورنہ جس طرح کل امیر المومنین کے اقدامات پر ہر سے ملک کا الزام لگا دیا گیا تھا اسی طرح آج بھی مقتار کی تحریک کو امام زین العابدین کے ہر سے ملک کا نام دے دیا جاتا کیا کہنا مسلحت امامت کا کہ قاتلانِ حسین علیہ السلام کا خاتمہ بھی ہو گیا اور دامنِ امامت پر کوئی دبا بھی نہیں آنے پایا اور کیا کہنا مقتار کی نیک نیتی کا کہ اپنے اقدام میں کھلم کھلا امام کو شریک نہیں بنایا اور آواز دی مولا غلام ملگیری کا الزام لے سکتا ہے لیکن آپ کے دامن پر کوئی الزام نہیں آنے دے گا دنیا امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت کو پامال کرنے پر کس طرح تلیوی تھی اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب حضرت حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور ادھر سے حشام بن عبد الملک بھی آ گیا حشام کو حجر اس وقت تک جانے کا راستہ نہ ملا پیٹ نمبر ٹو فیفٹی نائن اور حضرت بڑھے تو مجمع خود با خود ہڑ گیا کسی نے حشام سے پوچھا یہ کون ہے جن کے قلعے قدرتی طور پر یہ احتمام ہوا ہے حشام نے کہا میں نہیں جانتا یہ سننا تھا کہ فرزدق شاعر کو جوش آ گیا کہنے لگا امیر تو اسے نہ پہچانے گا یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو سرزمینے بتا پہچانتی ہے اسے حل و حرم پہچانتے ہیں اسے خانہ کانبہ پہچانتا ہے یہ رسول عاظم کا وارث ہے بہترین بندگانِ خدا متقی پرہیزگار اور قریش میں انتہائی کرم کی منزل پر فائز ہے یہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے تو کعبہ خود اس کے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے یہ ابن فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو کمالِ غیرت سے سر نہیں اٹھاتا اور وہ بھی کمالِ حیبت سے سر چھکائے رہتا ہے فرزدق کا کیا انجام ہوا یہ آپ کو معلوم ہے حکومتوں کے پاس سزا دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن فرزدق نے مدھا کا حق ادا کر دیا اور بتا دیا کہ انہیں نہ پہچاننا اپنے کفر کی علامت ہے ان کی شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے حالات کی یہی نزاکتی جس نے وظاہر امام علیہ السلام کا مشغلہ گریہ و زاری کو بنا دیا تھا اور آپ کی آنسوں کی چھاؤں میں اور آپ آنسوں کی چھاؤں میں تبلیغ دین کر رہے تھے منشاہ یہ تھا کہ گریہ و بکا کے ذریعے ذہنوں کو ہموار کیا جائے طبیعتوں کو پگلہ آیا جائے اور جب غم کی آنچ پر لوہہ نرم ہو جائے تو صحیفہ کاملہ کی چوٹ لگائی جائے گر یہ مقصد زندگی نہیں تھا تمہید تبلیغ تھا جس طرح مرسل عاظم نے چالیس سالہ سکوت سے قوم کے ذہن کو ہموار کیا تھا اور اس کے بعد اپنے نظام کو پیش کیا تھا اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے گریہ و زاری مجلس و ماتم سے ذہنوں کو ہموار کیا اور پھر مارپت کے سبق سکھائے پھر نمبر ٹو سکسٹی اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب قید شام سے رہائی ہوئی اور ثانی زہرہ نے کہا بیٹا یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لئے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر سکیں ثانی زہرہ کربلا یا مدینہ جا کر بھی تو ماتم کر سکتی تھی لیکن چاہتی تھی کہ صفے ماتم شام میں بچھے تاکہ لوگوں کو تاکہ یہاں کے لوگ اور یہاں کی عورتیں پرسا دینے کیلئے آئیں اور ہم ان سے اپنے واقعات بیان کریں یہی آنسو تمہید غم بن جائیں امام زین العبدین علیہ السلام کی زندگی کا انداز بھی یہی تھا کہ پہلے مجلس غم برپا کرتے تھے اور جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اپنے مسائب کے زہر اسلام کے حقائق نرش کر دیا کرتے تھے تاریخ کائنات میں اس سے زیادہ حسین طریقہ تبلیغ دیکھنے میں نہیں آیا نہ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے یہ امامت کا کمال تھا کہ حجوم مسائب میں تبلیغ کا انہوں کا راستہ نکال لیا اور ایسا راستہ نکالا کہ دشمن کو بھی اس کی تاثیر کا کلمہ پڑھنا پڑا آج جو لوگ بیان فضائل کو حرام نہیں کہتے وہ بھی مسائب اور ذکر مقتل کو حرام کہتے ہیں یہ آسووں کے خلاف فتوے یہ گریہ و بکا کے خلاف آوازیں یہ بدت و حرام کے نعرے دلین ہیں کہ غم کی تاثیر یہ دلیل ہے کہ دوست غم کی تاثیر کو پہچانے نہ پہچانے دشمن ضرور پہچانتا ہے اور اس سلسلے کو روکنا چاہتا ہے لیکن وہ سیلاب کیا رکے گا جس میں عابد بیمار کے پیتیس سال کے آنسو شامل ہو جس میں زینب کو برا سلام اللہ علیہہ کا گریہ شامل ہو جس میں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی فریاد شامل ہو جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحہ ازا شامل ہو جس میں اولاد رسول کا درود شامل ہو حکومتیں مٹ گئیں غم حسین نہ مٹ سکا دشمن ضرور پہچانتا ہے اور اس سلسلے کو روکنا چاہتا ہے لیکن وہ سیلاب کیا رکے گا جس میں عابد بیمار کے پیتیس سالوں کے آنسو شامل ہو جس میں زینب کو برا کی کا گریہ شامل ہو جس میں فاطمہ زہرہ کی پریاد جس میں آل محمد کی صفحہ ازا شامل ہو جس میں اولاد رسول کا درد شامل ہو حکومتیں مٹ گئیں غم حسین نہ مٹ سکا سلطنتیں فنا ہو گئیں ذوق ازا فنا نہ ہو سکا یہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی تمنا ہے یہ پیغمبر اکرم کا وعدہ ہے یہ قدرت کا انتظام ہے یہ زینب گبرا کی بنیاد ہے یہ عابد بیمار کا جہاد ہے وہ شام کا بازار وہ دربار وہ قیت کانہ وہ حجوم مسائب اور وہ بیمار امام کا درد و غم کون اندازہ کر سکتا ہے کہ زندگی کن مسائب سے گزری ہے اور بیمار امام نے کس طرح سے سبر کیا ہے دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی پرداشت نہ ہو سکا کربلا سے شام تک تازیانوں پر تازیانیں مارے گئے کوئی عزیزوں کے غم میں نہ رو سکے پیج نمبر 261 آپ سوچ سکتے ہیں کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے شمر تازیانیں لگا رہا ہے حابد بیمار کی آنکھوں میں آسو ہیں اور عشقیہ نوک نیزہ چبھو رہے ہیں شہزادیہ رونا چاہتی ہیں اور سامنے وارسوں کے سر لاکر رکھ دیے جاتے ہیں اور تماشائیوں کا مجمع لگا دیا جاتا ہے جس پر یہ مسائب گزرے ہوں انہی کا دل جانتا ہے کہ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشے جنازوں پر جنازے آئیں اثر ہوتے ہوتے باپ کا سر نوک نیزہ پر تھوڑی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر ادھر کے سوار ادھر چند رمے گزرے تھے کہ خیموں میں آگ بھڑکتے شولے لٹی چادریں تازیانے تماشے یارہ محرم کو بے گورو کفن لاشوں کو چھوڑ کر اس شان کی روانگی کے ماں بہنیں کھلے سر اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بھیڑیاں گلے میں توقع خاردار پھر کوفہ کا بازار ابن زیاد کا دربار شام کی منزلیں منادی کی آواز تماشائیوں تماشا دیکھو یہ لے بیتے رسول ہیں جنہ قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے جس کی نظریں جس کی نظر میں ایسے مسائب ہوں اس کا گریہ کیا تھم سکتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب خادم نے عرض کی کہ مولا کب تک روئیے گا فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا یعقوب سے ایک یوسف جدا ہو گیا تھا اتنا روئے کہ آنکھیں سپید ہو گئیں میرے تو اتنے یوسف ایک دپیہ میں زباہ کر دیئے گئے عرض کی مولا یعقوب کے لئے یہ نیا حادثہ تھا مگر آپ کے لئے تو شہادت میراز ہے فرمایا بھائی شہادت میراز ہے لیکن کیا یہ بھی میراز ہے کہ ماں بہنوں کے کھلے وے سروں سر ہوں تماشیائیوں کا مجمع ہوں انہوں کے نظر پسر آئے شہدہ ہوں اور میں قافلے کو لے کر دیار با دیار شہر با شہر جاؤں پیج نمبر امام کا یہ عالم ہے کہ دن ہے تو رونا رات ہے تو رونا کھانا دیکھا تو رونا پانی آیا تو رونا کیسے کھاؤں میرا بابا بھوکا زفاہ ہو گیا کیسے پانی پیوں میرا باب پیاسا مارا گیا وضو کا پانی سامنے آیا تو اتنا روئے اتنا روئے کہ پانی دوچاند ہو گیا اور پھیک دیا دنیا سے یہ گر لیا بھی برداشت نہ ہو سکا ظالم ولید بن عبد الملک نے پچیس محرم سر نائنٹی فائیو اجری کو زہر دے کر امام علیہ السلام کو شہید کرا دیا زہر کا اثر شروع ہوا تو امام محمد باقر کو بلایا بلا کر فرمایا بیٹا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میری تجھیز و تکفین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہیں یہ میری زندگی کی آخری رات ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ زہر کا اثر بڑھا امام خاموش ہو گئے ملک الموت نے روح قبض کی اور امام نے دنیا سے انتقال فرمایا مدینہ میں خبر شہادت پھیلی چاروں طرف کوہرام پرسہ دینے والوں کا حجوم رونے والوں کا مجمع نماز جنازہ در کرنے والوں کا اجتہاں آج مدینہ کا رنگ کچھ اور ہی ہے آج مسلمانوں کا انداز ہی کچھ اور ہے گریہ بیمار کا اثر یہ اہلِ بیت میں پہلا جنازہ ہے جو احتمام سے اٹھ رہا ہے جنازہ پیغمبر میں چند افراد جنازہ زہرہ صلی اللہ علیہہ رات کی تاریخی میں جنازہ امیر علیہ السلام خاموشی کے ساتھ جنازہ حسن مجتبہ پر تیروں کی بارش اور جنازہ حسین کربلا کی خاک پر کہ ادھر کے سوار ادھر اور ادھر کے سوار ادھر یہ پہلا موقع تھا جب امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر جنازہ رکھا ہے تو نماز پڑھنے والوں کا بے پنہا حجوم تھا آسمان سے ملائکہ کی تکبیر کی آوازیں بلندیں ہر طرف شورِ گھوڑیا و بکا تھا مگر ازادارو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر روحِ سید سجاد شاد ہوگی اور اپنے جنازے کا یہ عالم دیکھ کر روحِ امام مطمئن ہوگی نہیں ہرگز نہیں میرا دل تو یہ کہتا ہے جب جنازہ کاندھوں پر بلند ہوا ہوگا ہزاروں کے مجمع میں بقی کی طرف چلا ہوگا تو بیمار امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے آواز دیوگی بابا یہ آپ کا لال شرمندہ ہے کہ آج میرے جنازے میں یہ مجمع میرا تابوت اٹھانے والے اتنے مگر کل جب میں کربلا سے رخصت ہو رہا تھا تو آپ کا جنازہ خاکِ گرم پر پڑا ہوا تھا ریگ سہرہ کا کفر بابا آپ کا جنازہ دفن بھی ہوا تو ایک اکیلہ بیمار فرزن نہ آزا نہ قربا نہ چاہنے والے نہ دل کے ٹکڑے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں نے آپ کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا تھا تو دو ہاتھ برامت ہوئے تھے اور آواز آئی تھی لاؤ بیٹا زین العابدین لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَعْ يَعْ لَمُ لَزِيْنَا وَسَعْ يَعْ لَمُ لَزِيْنَا ظَلَمُ وَيَعْ مُنْ قَلِبَنْ يُنْقَلِبُونَ بروردگارِ عالم یہ دعا کرتے ہوئے اس کتاب کی ریڈنگ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما بروردگارِ عالم منسلک کر دے ہمیں ان پاک حسنیوں سے اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بار اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انہ کانتا سمیع و نلیم الحمدللہ ہم نے کتاب محافل و مجالس کا حصہ اول مکمل طور پر پڑھ لیا ہے انشاءاللہ کسی اور کتاب کے ساتھ جلد ہی ملیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا